یہ حدیث پڑھ کے سمجھا دینا تو بڑا آسان ہے کہ ال ایمان بین الخوف و الرجا لیکن اس کا جو سپریچول میکنزم ہے وہ کیا ہے؟ گوھر شاہی مرحبا کہا جاتا ہے کہ مومن کی قیفیت بدلتی رہتی ہے کبھی خوف اور کبھی رجا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین فرما دیجئے ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ال ایمان بین الخوف و الرجا جو ایمان ہے وہ رجا کہتے ہیں امید کو اور ایمان جو ہے امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے امید کیا ہے میرے پر رب کا بڑا کرم ہے خیر ہے کوئی الٹے سیدھی حرکت ہو بھی گئی تو ٹھیک ہے وہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ماف کر دے گا یہ امید کی قیفیت ہے اور ایک خوف کی قیفیت ہے کہ نہیں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے تو یہ قیفیت مومن کے رہتی ہے اور یہ مومن کی قیفیت امید اور خوف کے بیچ میں رہتی ہے کبھی خوف اور کبھی امید اور ولیوں کے لیے کیا کہا لا خوفن علیہم ولہم یحزنون ولیوں کے اوپر خوف کی قیفیت آتی ہی نہیں وہ ہمیشہ رجا کی قیفیت میں رہتی ہے مجھے امید کی قیفیت میں رہتی ہے اور وہienen کی قیفیت میں رہتی ہے اور گفت کرنے کی قیفیت آتی ہے اور جموعہ امید کی قیفیت بھی حسن جانت رہتی ہے اس کے korkے محلوpart میں کیا شکریہ کیا محلوض ہے یہ تم غلوط کو ایک محلوض ہے فبسکتا ہے اور اس طرحinde تقلیشتا ہے چند محلواب کو توقفت اوقات زندگی تست ہے تطورہ ایک طورہ میں جاناً ہمیں دانی آپ کو ایک تک سیاری آپ کو محلوض ہے جلنے تو جب انسان مومن ہوتا ہے اچھا مومن کے بھی درجات ہیں ایک ابتدائی مومن ہے شروع شروع میں وہ مومن بنتا ہے نور جاتا ہے تو اس سے پہلے تو خوفی خوف تھا پھر جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو خوف اچانک جو ہے وہ دب جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ذاکری قلبی بننے کے چھ مہینے سال دو سال بعد تک آپ پر خوف تاری ہی نہ ہو لیکن پھر جب قلب نور اس میں سما جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیفیات جو ہے وہ ایک نائے ٹویسٹ لیتی ہے ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے دو سال تک خوفی خوف میں مبتلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کیا یہ حدیث پڑھ کے سمجھا دینا تو بڑا آسان ہے کہ الیمان بین الخوف و الرجا لیکن اس کا جو سپریچول میکنزم ہے وہ کیا ہے کبھی دل کھنچتا ہے دل میں اللہ کا نور ہے کبھی دل کھینچتا ہے اور کبھی نفس کھینچتا ہے جب قلب کھینچے گا تو پھر حوپ ہی حوپ ہے امید ہی امید ہے اور پھر جب لطیفہ نفس کھینچے گا پھر خوف اور جب اللہ کی تجلیات پڑ جائیں تجھ پر تجولی بن جائے تو تو پھر کیا ہوگا پھر قلب اور نفس دونوں تجلیات کی زدمے ہیں کیونکہ جو تجلی پڑتی ہے نا پہلے وہ قلب پر پڑتی ہے قلب کے بعد نفس پر پڑتی ہے قلب پر پڑتی ہے پہلی دفعہ تجلی تو قلب شہید ہو جاتا ہے وہی تجلی نفس پر پڑتی ہے تو مطمئنہ ہوتا ہے اور پھر ایک کیفیت ایسی بھی آئے گی آگے چل کے کہ جب نہ خوف رہے گا نہ امید رہے گی بس تو ایک سپریچول روبوٹ بن جائے گا اب بھائی جب آپ کو پتا ہو آپ کا یوم محشر نہیں ہونا کتاب آپ کی بند ہو گئی ہے گناہ کرو یا ثواب کا کام کرو لکھا جائے گا ہی نہیں جتنا رب نے راضی ہونا تھا ہو لیا اب جتنی مرضی ہے اچھائیاں کرو کتاب ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آدمی جو ہے وہ پھر اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے اور اس کی فطرت بدل چکی ہوتی ہے اس کی فطرت پاک تنیت ہو جاتی ہے پاک ہو جاتا ہے وہ لہذا اس کا پھر ہر اچھا کام فطرتا ہوتا ہے سواب اور نیکی کی غرض و غایت سے نہیں ہوتا اس کو کوئی روکتا نہیں ہے غلط کاموں سے اس کا جی نہیں چاہتا اس کو پھر اپنی بقا کی پرواہ رہتی ہے یہ میری فطرت ہے مجھے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے کہ میں وہ کر رہا ہوں جیسا میں ہوں مجھے اپنی بھر 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 موسیقی